دل میں رسول اللہ کی محبت بڑی ہو جس کو آپ سنیں آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت بڑی ہو جس کو آپ دیکھیں تو آپ کو سرکار کی سیرت اس میں نظر آئے تو آپ ایسے چخص کے پاس بیٹھیں ایسے رسول اللہ کے عقامات کو اپنا ہے پھر اگر کوئی آپ کو کہے نا کہ تمہارے پر یہ جو لوٹنے والے ہوتے ہیں لٹے رہے ہوتے ہیں ہوا کوئی حضرات تھے وہ کہتے تھے یہ جو شیوخ یہ جو پیر حضرات ہوتے ہیں یہ تو بیکاری ہوتے ہیں میں نے کہا اس نے بالکل صحیح کہا اس نے بالکل صحیح کہا ایک بیکاری ہوتا ہے دنیا کا بیکاری بیک لینے والا ایک ہوتا ہے رسول اللہ کا بیکاری بیک لینے والا یاد رکھنا یہ فرق ہے جو دنیا کا بیکاری ہوتا ہے وہ کسی چکر میں ڈالتا ہے تمہارے پہ یہ سایا ہو گیا تمہارے پہ وہ سایا ہو گیا تمہارے پہ یہ ہو گیا تمہارے پہ وہ ہوا وہ بیکاری ہوتا ہے بیک لینے والا اور شیخ طریقت بیکاری ہوتا ہے رسول اللہ کے در کا بیکاری وہ بیکاری ہوتا ہے بیک دینے والا تو یاد رکھنا اگر کسی رسول اللہ کے در کے بیکاری جو تمہیں بیک دینے والا ہے اس کے ساتھ تمہارا تعلق جوڑ جائے گا پھر اگر کوئی لٹیرہ تمہارے پہ گیا گا تمہارے پہ سایہ ہو گیا تو تم تو بولو گے میرے پہ تو سایہ ہے میرے پہ تو رسول اللہ کی رحمت کا سایہ ہے میرے پہ کوئی اور سایہ کیسے آ سکتا ہے جس پہ رسول اللہ کی رحمت کا سایہ آ جائے گا جو گمبد خزرہ کے سایہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے گا اس کو کسی پتھر یا کسی ہار کی ضرورت لی رہے گی اس کے گلے میں جو رسول اللہ کی غلامی کا توق آ جائے گا اس سے بڑی رحمت کا سایہ کوئی قائمات میں نہیں سبحان اللہ دنڈی میں چلتے ہیں اکرام بھائی ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم حضرت و علیکم اسلام جی جناب کے آلے خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ جناب صاحب جی سے بات ہو سکتی ہے میں ارز کر رہا ہوں جناب آپ بات کیجئے جی اسلام علیکم صاحب جی و علیکم السلام صاحب جی خیریت سے ہیں الحمدللہ صاحب جی بہت ماشاءاللہ خوبصور پرگم جارہے تھے بہت شکریہ بہت خوش ہوئی آپ کا بہتتین اور اتنا زبردارس پروگرام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کوئی مثال نہیں بہت شکریہ میں اپنی طرف سے اور اپنی تمام فیملی کی طرف سے اور پوری ڈنڈے کی طرف سے آپ کو اسلام عز کرتا ہوں اور تمام حاضرین ہے مجلس جو سنگی بھائی بیٹھے ہیں ان کو بھی میری طرف سے شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ عزور ہمارے پاس بیس منٹ ہیں تو دو ہور کوئشن میرے پاس ہے کیونکہ نات پی ہم نے سننی ہے پہلی تو آپ نے جو پرائی کیا ہے وہ کیا 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 ہے کتنا کیا ہے میں نے دنیاوی تعلیم اسلامباد میں اسکول سے او لیولز کیا اور اس کے بعد دینی تعلیم زیادہ تر تو وہاں پر بھی مفتی صاحب ہیں جو وہاں پر آتے ہیں لیکن زیادہ دینی تعلیم میں نے اپنے والد محترم اور اپنے مرشد کریم کے ساتھ رہ کر ان سے آسے ہیں سبحان اللہ اور زیادہ تو ان کا قرم ہے اور ظاہر ہے الحمدللہ انہوں نے اپنی نگاہ سے ہی اور اپنی دعاوں سے ہی وہ کچھ عطا فرمایا اور ساتھ انہوں نے پھر دینی تعلیم بھی گھر میں بھی سفر میں بھی جس طرح بڑی بچپن میں یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا آپ کے پرانے ویڈیو ہیں جب بچپن سے تو یہ جب پریشر ہوتا ہے یونیسان ان انگلیش کے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں تو وہ کیسے آپ ہنڈل کرتے ہیں بس حضرت یہ اگر میں خود کچھ میں نے کیا ہوتا میرا کوئی کمال ہوتا تو میں ضرور کہتا یہ آپ یقین کیجئے یہ سرکار کے در کی خیرات کا سکت ہے یہ سرکار کے در کا قرم ہے کہ جب میری پیدائش ہوئی تھی کہ کچھ مہینے بعد ہی میرے والد محترم مجھے لے کے رسول اللہ کی بارغاں میں آزر ہو گئی اور سرکار کی دہلیس پہ رکھ دیا تھا کہ اب آپ جانے اور آپ جانے اس کے بعد سرکار نے مجھے اتنا کرم فرمایا الحمدللہ میں دنیا میں جہاں گیا سرکار نے اتنا کرم فرمایا اس قدر کرم فرمایا اتنی عزتیں عطا فرمائی اتنا کرم فرمایا کہ سرکار نے مجھے میری عقاد سے بہت بڑھ کے عطا فرمایا اور میں تمام والدین بھی دیکھ رہے ہوں گے پوریم ان سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی بچپن سے اپنے بچے کے دل میں رسول اللہ کی محبت ڈالیں اور سب سے بڑی بات آپ اس کی حوصلہ افضائی کیجئے جو بات آپ محبت سے اپنے بچے کو سمجھا سکتے ہیں یا جو بات آپ محبت سے پیغام دے سکتے ہیں وہ آپ اس کو ڈرا دمکا کے یا اس پر روب جمع کے نہیں دے سکتے ہیں جو محبت سے وہ آپ کی بات پر عمل کرے گا اس طرح وہ نہیں کر سکتا تو آپ بھی اپنے بچے کو شروع سے رسول اللہ کی محبت میں کریں اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات پی ہو تو اس کی حوصلہ افضائی بھرپور کریں ماشاء اللہ سلام میں شہزاد بھائی ہے سلام علیکم شہزاد بھائی و علیکم سلام و رحمت اللہ how are you brother i'm very good brother first of all i would like to congratulate on my channel the organizers the workers all the brothers and sisters that are involved with this wonderful project of spreading the love of the prophet صل اللہ علیہ وسلم and secondly i would like to congratulate you guys a special personality that sat there next to you حضرت شیخ بن محمد حسان حفیب الرحمن صاحب at such a young age how they are spreading the mission of the love of the prophet صل اللہ علیہ وسلم and i just want to put a question forward if that's possible yeah شیخ بن محمد حسان حفیب الرحمن صل اللہ علیہ وسلم جی حضور ایک سوال ہے حضور جناب جی ملاد پاک کے بارے میں اگر آپ کچھ دلیل پیش کریں جناب ینکتر کے لیے اگر آج کل نوجوان یہ پوچھا جاتا ہے ملاد کیوں بناتے ہیں اس کا دلیل کیا ہے کران پاک اور حدیث پاک میر بانی شیزاد بھائی thank you so much for your feedback it's a great honor for us to have کبلہ پیر صاحب here we'll be internally grateful جی جی صاحب حضرت ملاد پاک میں پچھلے دنوں بھی ایک ٹی وی چینل پہ پچھلے ہفتے میں بہت بھرپور اس پہ گفتگو کر چکا ہوں وہ آپ نے سنی بھی ہوگی اور نیٹ پہ بہت زیادہ یہ موجود ہے میں بہت مختصر اس پہ عرض کرتا ہوں اس پہ میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں میں بہت مختصر اس پہ عرض کرتا ہوں کہ ملاد شریف کیا ہے ملاد کس کو کہتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں ہم اکتھے ہوتے ہیں رسول اللہ کی بات کرتے ہیں رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں رسول اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں رسول اللہ کی ناتیں پڑتے ہیں رسول اللہ کی ناتیں پڑتے ہیں یہ ملاد ہیں حضرت سرکار تشریف فرمائے میں پچھلے دنوں بھی ایک ٹی وی چینل پہ یہ بہت برپور گفتگو کر چکا ہوں اور یہ نیٹ پہ سارا موجود ہے کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے کہ سرکار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں ایک میلاد منا رہے ہیں سرکار تشریف لاتے ہیں رسول اللہ نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو کہا یا رسول اللہ ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں اور آپ جیسی عظیم نعمت کے ملنے پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں سرکار نے پوچھا کیا تم یہی فیل کر رہے ہو ارس کی یا رسول اللہ ہم یہی کر رہے ہیں پھر آپ نے پوچھا کیا تم یہی کر رہے ہو ارس کی یا رسول اللہ ہم یہی کر رہے ہیں آپ کی تعریف کر رہے ہیں آپ کا ذکر کر رہے ہیں یہ نہیں میلاد منا رہے ہیں آپ نے فرانے پھر جان لو اگر تم یہی کام کر رہے ہو تو میرا رب اپنے تمام انبیاء اپنے تمام ملائکہ اکمیں تمہارے پر فخر کر رہا ہے ابن کریم اپنے ملائکہ میں تمہارے پہ فخر کر رہا ہے تمہارا ذکر کر رہا ہے یہ تو بہت طویل موضوع ہے اور میرا تو موضوع ہی یہی ہے اس پہ تمہیں گھنٹوں گفتگو کر چکا ہوں پچھلے دنوں بھی ناظرین سن چکے ہیں اور ملاد شریف تو حضرت لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی سے ثابت کرو ملاد منانا صحابہ کی زندگی سے ثابت کرو ملاد منانا میں ان سے سوال کرتا ہوں صحابہ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا ثابت کر دو جس میں انہوں نے ملاد نہ منایا وہ تو جب جہاں اکٹھے ہوئے ہیں جتنے اکٹھے ہوئے ہیں جدھر اکٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک ہی کام کیا رسول اللہ کی تعریف کیے رسول اللہ کا ذکر کیا ہے رسول اللہ کا ملاد منائے کسی نے خوب کا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے تیدہ کوڑ کو کیا آئے نظر کیا ہے میسیز اسکر صاحب ہے لوٹن میں اسلام علیکم والیکم اسلام جی پیر صاحب سے بات ہو سکتی ہے جی جی سلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم پیر صاحب والیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ میرے لئے اور میرے بچوں کے لئے اور میرے حضرت کے لئے میرے وادن کے لئے دعا کریں اللہ کریم اپنی بہت رحمتوں سے نوازے آپ کو بڑے پیسر تھے گی الحمدللہ جی ان سے بھی زدارش ہے کہ وہ بھی مرد کے دعا کریں الحمدللہ آپ کے آگے بھی اور تمام امت مسلمہ حضور سے محبت کرنے والے حضرات دیکھ رہے ہیں اس وقت مجھے میں ان کے آگے عرض کروں گا کہ آپ میرے مرشد کریم میرے والد محترم کی صحت کے لئے ان کی اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر اطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ مجھ پر اور ہم پر اور امت مسلمہ پر تعدیر قائم و دائم رکھے اور جس طرح وہ ہماری اور اپنے مردین کی تربیت فرمارے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق اطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت قاملہ اطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ یعنی ان کو اور صحت قاملہ اطا فرمائے اور اور توفیق اطا فرمائے کہ وہ اسی طرح گھر گھر میں جا کے رسول اللہ قاملات بنائیں کیونکہ اس وقت میں آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہوں انہی کی دعاوں کا ستھائیں بے شک اس کو کوئی شک نہیں ہے 01254277370 ٹویٹر پہ امشفیق یوکے کافی ساتھیوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی ایک ناہت شریف کے ابھی ٹائم بھی بہت کم ہے مکی مدنی والے مجھے در پر بلانا یہ کلام میں نے پڑا نہیں ایک کلام کی بہت فرمائش ہے جو بھی آپ شہباز کمر فریدی صاحب انہوں نے فرمائے اور میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج مجھے پہلے کی طرح پہلے بھی ہمیشہ کی طرح پاکستان میں بھی جو مجھے خوشی رہتی ہے پچھلے دنوں جس کا میں نے ایک اور چینل پہ بھی ازار کیا اور ہر جگہ میں ازار کرتا ہوں آج پھر کیونکہ میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ میرے دوست آفظ نور سلطان صدیقی صاحب جو پاکستان میں بھی ہم ساتھ ہوتے ہیں اور یہاں بھی میرے ساتھ ہیں مجھے آج بہت خوشی ہوتی ہے میں ان کو اپنی طرف سے بھی یہاں پر خوش آمدیت کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہنے سے اور آپ کے ساتھ ہونے سے مجھے روانی سکون حاصل ہوتا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ دلوں کے گلشل محک رہے ہیں دلوں کے گلشل محک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں دلوں کے گلشل محک رہے ہیں دلوں کے گلشل مہک رہے ہیں یہ کیپ کیوں آج آ رہے ہیں دلوں کے گلشل مہک رہے ہیں یہ کیپ کیوں آج آ رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں میں اپنے خیر و برا کے صدقے میں آپ کی شان عطا کے صدقے میں آپ کی شان عطا کے صدقے برا ہے وہ سے میرا دعمل برا ہے وہ سے میرا دعمل حضور پھر بھی نبا رہے ہیں کروں کے بعد برس رہے ہیں اور دنوں کی کھیتی ہری بری ہے یہ کون آئے کے ذکر جل کا یہ کون آئے کے ذکر جل کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے نہ ان کے جیسا عدیل کوئی نہ ان کے جیسا عدیل کوئی نہ ان کے جیسا جمیل کوئی یہ بات میرے کریم کی ہے اور یہ شعر ایک پیغام ہے کہ نبی کو اپنے خدا نہ مانو نبی کو اپنے خدا نہ مانو نبی کو اپنے خدا نہ مانو پر خدا کو ان سے جودہ نہ مانو نبی کو اپنے خدا نہ مانو نبی کو اپنے خدا نہ مانو پر خدا کو ان سے جودہ نہ مانو ہے اہل سلط کا یہ اقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے خدا خدا ہے نبی نبی ہے اور نور سلطان صاحب زمال بھر کا یہ کا اقیدہ ہے کہ جس کا کھالا اسی کا گالا تو نعمت جل کی کھا رہے ہیں تو نعمت جل کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں اور ابھی میں آخری شعر کرنے لگا ہوں ابھی میں گفتگو کر رہا تھا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو جو حضور کے غلام ہیں وہ تو میری گفتگو سن کے خوش ہو رہے تھے وہ تو میری گفتگو سن کے خوش ہو رہے تھے لیکن نسار تیری چہے پہل پر نسار تیری چہے پہل پر نسار تیری چہے پہل پر ہزاروں اید ربی اول ہزاروں اید ربی اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منع کیوں کہ حضور تشریف لاچکے ہیں حضور تشریف لا چکے ہیں آپ جگہ جگہ کوئی جتنے کوشش کر لے یا رسول اللہ کا نارہ ہی لگے گا حضور تشریف لا چکے ہیں حضور تشریف لا چکے ہیں سبھی تو خوشیاں منا رہے سبحان اللہ حضور ہماری جو امہ چینل کی ٹیم ہے عارف بھائی ہمارے جو چیئرمن ہیں شہزاد بھائی ہمارے جو پروڈکشنگ ٹیم ہے ندیم بھائی ہے میں ہوں ہماری جتنی ٹیم پیچھے ٹیم جو ہے سب یونگسٹر ہیں اور اس مشین میں کام کر رہے یہی مشین نسبت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کے لیے کیا دعا ہوگی کیا میسیج ہوگا بلکل حضرت سب سے پہلے جب آپ نے مجھے کل میری آپ سے برسوں بات ہوئی تو میرا یہاں پر کیونکہ پہلے ہم چھ ہفتے کلی آتے تھے تو اب کیونکہ رمضان شیف بلکل سے رہے تو اس پر ہم چار ہفتے کلی آئے ہیں تو بہت ٹائٹ شیڈول ہے ابھی بھی بریٹ فورڈ میں بہت بڑی محفل ہو رہی ہے لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ڈال لیں اور جس طرح آپ لوگ سرکار کے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال لیں اور اتنے بڑے پہنمانے پر اتنے ناظرین شامل ہوتے ہیں ذکر میں کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کا بلانا میں نے اپنے لیے خوشی کا باعث سمجھا اور میں نے یہ اپنے لیے فرض سمجھا کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا میں یہاں پر آذری دوں تو حضرت جس خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ رسول اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال لیں آپ لوگوں کے جتنی تعریف کی جائے کم ہیں مجھے نوجوان ماشاءاللہ ابھی عدیل صاحب میرے ساتھ ہیں یہ مجھے رستے میں بتا رہے تھے کہ کافی زیادہ نوجوان حضرات جو ہیں وہ یہ چینل دیکھتے ہیں تو حضرت مجھے بہت خوشی ہوئی اسلام کے بارے میں اور بنیادی عقائد کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ کریم آپ لوگوں کو دن دگنی امیل چبنی ترقی عطا فرمائے اور تمام ناظرین کو چاہیے کہ ایسے کیونکہ جو رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ ہمارا کام ہے ہم اس کے بازوں بن کے ہمیں ساتھ چلنا چاہیے ہمیں ان لوگوں کے بازوں بن کے ان کا ساتھ دینا چاہیے آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ جو آپ بے شک گھر میں بیٹھے ہیں اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے اس مشن میں تو یقینی طور پر کروڑوں لوگیں ایک وقت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جب آپ اس میں ان کا ساتھ دیں گے تو کروڑوں لوگوں میں سے جو جو دیکھے گا اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت جب بڑھے گی تو اس کا یقینی طور پر حصہ آپ کو بھی ملے گا حضور جی یوروپ میں دیکھ رہے ہیں امریکر میں کینیڈر میں نیٹ کے ذریعہ کافی ازاد دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہو گیا آپ کی پیغام کیا ہے کہ حضرت بلکل پھر میں امہ ٹی وی کی جانے واپس لوٹوں گا کہ ایسے ٹی وی چینلز ویسے آپ کو ہوتا تھا کہ بھئی آپ جاؤ ضرور جانا چاہیے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے صرف پھر یہ نہیں پھر برقتیں بھی نازل ہوتی ہیں برقتیں بھی لیکن امہ ٹی وی نے تو آپ لوگوں کے لیے اتنا آسان کر دیا کہ آپ گھر میں بس ایک سچان کرنا ہے صرف آپ کو اور آپ کے سامنے سب جو ہے یہ کھول کھول کے رسول اللہ کی محبت آپ کے دور میں ڈالیں تو آپ دیار غیر میں ہیں تو رسول اللہ کو اور آپ اپنا جو آئیڈیل رکھیں میں نوجوان جو یوت ہے ان ممالک کی ان سے مخاتموں میں خصوص کہ آپ اپنا آئیڈیل کسی ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ایک شوک ہوتا ہے یہاں پر رہنے والا لیکن آپ آئیڈیل کسی ایسے بندے کو نہ رکھیں کہ جو خود ابھی ایک مہینہ اس کے پاس ایک وسن ہے دو مہینے بعد نہیں ہوگا یا کچھ ہے یا کچھ نہیں ہوگا آپ اپنا آئیڈیل رسول اللہ کی ذات کو رکھیں آپ جب اپنا آئیڈیل رسول اللہ کی ذات کو رکھیں گے تو جتنی رب کریم آپ پہ رحمت نازل فرمائے گا جتنا سرکار آپ پہ کرم فرمائیں گے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو آپ کے جو آئیڈیل ہیں وہ رسول اللہ کی ذات ہونی چاہیے اور آپ کی ذات تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جب آپ رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کریں گے رسول اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو آپ کو معاشرے میں بھی عزت ہوگی آپ کاروبار میں بھی اپنی عزت بنا سکیں گے آپ دنیا کے جس کام میں بھی قدم رکھیں گے اگر آپ کے آئیڈیل رسول اللہ کی ذات ہوگی تو کامیابی آپ کے قدم جیسی رکھیں گے تو اس قدم کو چھومے گی عزت میں چاہوں گا کہ شو کے آخری لمحے ہیں تو جتنے ساتھی ہمارے راچڈیل سے حبیب صاحب ہیں طائر صاحب ہیں جتنے ساتھی صاحب کے لئے دعا فرمائیں بلکل اور میں ارز کروں گا کہ آپ نے یورپ کا ذکر فرمایا تو انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو میں یورپ میں فیلال ایک ہی پرگرم ہے پیرس میں جاؤں گا آٹھ تاریخ کو تو غالباً پیرس میں مسجد قبا نام کی مسجد ہے اس میں آٹھ تاریخ کو غالباً دن ایک بجے محفل شروع ہو جائے گی تو جو یورپ کے حضرات ہیں ان سے میں ضرور ارز کروں گا کہ آٹھ جولائے کو غالباً اتوار بن رہا ہے یا جو بھی دن بن رہا ہے آٹھ جولائے کو دوپیر ایک بجے پیرس میں مسجد قبا میں ضرور تشریف لائیے اور وہاں پر ہمارے ساتھ مل کے رسول اللہ کا ذکر کیجئے اور یاد رکھئے گا ہم جہاں جاتے ہیں رسول اللہ کی محبت پانٹنے جاتے ہیں رسول اللہ کا عشق لوگوں کو دینے جاتے ہیں اور آپ سے گر کچھ لینے آتے ہیں تو یہ وعدہ لینے آتے ہیں کہ مرتے مر جائیں گے لیکن رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑے گا ہم پیرس آ رہے ہیں جس طرح یہاں آئے ہیں اس طرح پیرس بھی آ رہے ہیں اور ضرور آپ سے کچھ لینے آ رہے ہیں کیا لینے آ رہے ہیں ایک وعدہ لینے آ رہے ہیں کہ مرتے مر جائیں گے لیکن رسول اللہ کا دامن نہیں چاہتا ہے اور الحمدللہ ہمیں رسول اللہ نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ الحمدللہ جو ہے سرکار کے قرم سے جس کے جولی رسول اللہ نے بری ہو اس کو کسی اور کی خیرات کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ تو حضرت دعا فرمائیں حضور بری شکریہ آپ کی مہربانی کہ آپ ہم امہ چینل پر تشریف لائیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی علم امہ میں برکت نے تاہا فرمائیں اور کیبلا پیر صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر دیر کیا ہمارے مسلک پر جزاک اللہ آپ کے آنے کا ساتھیوں کا آنے کا مجھے اجازت دے جی ہے تھانکیو سو مچ جانئی نز گوڈ نائٹ خود حافظ گوڈ نائٹ خود حافظ